اسلام علیکم بچوں اب ہم پڑھیں گے 3 کلاس کی کوئل بچوں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی نظم گیت 54 پیج نمبر ہے الفاظ دیکھتے ہیں پہلے دار دل شاد اوجل نازک محاورے ہیں جنگل میں منگل آنکھوں سے اوجل سارے ہی بچوں کو ہرنوں سے پیار ہے ہرے بھرے جنگل میں ہرنوں کی دار ہے ہرہ بھرہ جنگل ہے جنگل میں منگل ہے جیل کے کنارے کھڑے ہوئے سارے پیتے ہیں پانی ان کی کہانی ازاد زندگی دل شاد زندگی سارے ہی بچوں کو ہرنوں سے پیار ہے ہرے بھرے جنگل میں ہرنوں کی دار ہے دوڑیں یہ ایسے ہوا چلے جیسے پل بھر میں ہو جائیں آنکھوں سے اوجل نازک ہیں کتنے کتنے ہسی ہیں پیاری سی گردن آنکھیں بڑی ہیں سارے ہی بچوں کو ہرنوں سے پیار ہے ہرے بھرے جنگل میں ہرنوں کی دار ہے فہمیدہ ریاض نے یہ پوئیم رائٹ کی ہے اس کے ہم دیکھتے ہیں ورز دار لمبی لائن کو بچوں کہتے ہیں اس کو انڈر لائن کریں دار کو دل شاد کو بھی انڈر لائن کریں اوجل مطلب غائب ہو جانا اس کو انڈر لائن کریں نازک کو انڈر لائن کریں جنگل میں منگل اس کو بھی انڈر لائن کریں آنکھوں سے اوجل اس کو بھی انڈر لائن کریں ہرنوں کو انڈر لائن کریں نیکسٹ ہے کنارے جیل کہانی آزاد دل شاد دوڑیں پل بھر مطلب لمحے میں فوراں ہو جائیں آنکھوں اوجل اوجل کا مطلب ہوتا ہے بچوں غائب ہو جانا نازک اس کو انڈر لائن کریں ہسین خوبصورت ہسین کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت آنکھیں اور فہمی داریاز بچوں اس کی اپنے ریڈنگ اچھے سے کرنی ہے اور اس کی املا رائٹ کرنی ہے نیکسٹ ہم ایکسرسائز دیکھتے ہیں پیج نمبر ہے ففٹی سیکس جواب لکھئے ہرن تیز دوڑتے ہیں یہ گیت کے کن مصروں سے پتا چلتا ہے یہ ہم نوٹ بک سے دیکھیں گے اس کا انصر ہوگا دوڑیں یہ ایسے ہوا چلے جیسے پل بھر میں ہو جائیں آنکھوں سے اوجل اس مصرے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہرن بہت تیز دوڑتے ہیں جیسے دوڑیں یہ ایسے ہوا چلے جیسے ہوا کی طرح یہ دوڑتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اوجل ہو جاتے ہیں آنکھوں سے کہ غائب ہو جاتے ہیں کہ پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ کدھر گئے ہیں نیکسٹ قویسٹن ہے ایک پالتو کتے کی زندگی زیادہ آزاد ہے یا جنگل کے ایک ہرن کی کیوں اس کا ہم انصر دیکھیں گے جنگل کے ہرن کی جنگل کے ہرن کی زندگی جو ہے وہ زیادہ آزاد ہے کیوں گسٹن ہے ساتھ میں پوچھا گیا ہے کہ کیوں کیوں کہ وہ اپنی مرضی سے گھومتا ہے اور کھاتا پیتا ہے جو ایک پالتو کتے کی زندگی سے زیادہ ایک جو آزاد ہرن ہے اس کی زندگی زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے گھومتا پھرتا ہے اور اپنی مرضی سے ہی کھاتا ہے نیکسٹ قویسٹن ہے جنگل میں منگل ہونا کا مطلب ہے کسی خاموش یا سنسان جگہ میں رونک پیدا ہو جانا اس گھیت میں یہ محاورہ استعمال کیا گیا ہے بتائیے جنگل میں کس قسم کی رونک ہے جنگل میں منگل ہونا کا مطلب جو ہے وہ خاموش ہی یا سنسان جگہ پر رونک کا پیدا ہونا ہے تو اس میں جو جنگل یہ محاورے کو اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ جنگل میں جو ہے وہ ہرنوں کی باغ دوڑ کی وجہ سے بہت زیادہ رونک ہے نیکسٹ ہے گرامر ہے مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں وہ الفاظ جو ایک سے مانا رکھتے ہیں ہم مانا یا مترادف الفاظ کہلاتے ہیں مثلا رونک اور چہل پہل کی ایک ہی مانا ہے نیچے دیئے ہوئے الفاظ کے ہم مانا الفاظ نیچے سے دیکھ کر لکھی ہم جہاں سے دیکھیں گے اور انہیں رائٹ کریں گے خوبصورت خوبصورت کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب اس کا میننگ بھی وہی ہوگا اور مترادف بھی وہی ہوتا جس کے ہم مانا الفاظ ہوں وہ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں جیسے خوبصورت حسین جیسے خوبصورت حسین غائب اوجھل پیار محبت لمحہ پلبھر ایز یو جول ہم خالی جگہ دیکھیں گے جنگل میں منگل ہے منگل کو ہم انڈرلائن کریں گے منگل جو ہے وہ خالی جگہ میں رائٹ کریں گے جنگل میں منگل ہے آزاد زندگی دلشاد زندگی اس میں ہم دلشاد کو انڈرلائن کریں گے پیاری سی گردن ہے اس میں گردن کو انڈرلائن کریں گے ہم نیکسٹ ہے ہرے بھرے جنگل میں ہرنوں کی ڈار ہے ڈار کو ہم انڈرلائن کر دیں گے نیکسٹ ہے درست کے سامنے درست اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں فرسٹ والا ہے ہمارا کچھ بچوں کو ہرنوں سے پیار ہے یہ غلط ہے اگر یہاں پہ ہوتا کہ سب بچوں کو ہرنوں سے پیار ہے تو یہ صحیح ہونا تھا اب کیا ہے کچھ بچوں کو ہے تو یہاں پہ کروس کریں گے ہم ہرے بھرے جنگل میں شیروں کی ڈار ہے یہ بھی غلط ہوگا کیونکہ شیروں کی نہیں لیسن میں ہے ہرنوں کی ڈار ہے یہ بھی غلط ہو جائے گا نیکسٹ ہے ہرن نازک اور حسین ہیں یہ درست ہوگا نیکسٹ ہے بچوں درست جواب کے گردائرہ لگائیں ڈیش کے کنارے کھڑے ہوئے سارے جھیل دریا طالعب کس کے کنارے کھڑے ہوئے سارے یہ ہم نے پوئیم ابھی پڑی ہے جھیل کے کنارے کھڑے ہوئے سارے جھیل کو ہم سرکل کر دیں گے ہرنوں کی بڑی ہیں تانگیں گردن آنکھیں آنکھیں ہرنوں کی بڑی ہیں ان کو ہم سرکل کر دیں گے یہ بچو پوئیم تھی اس لئے ہم نے اس کی ایکسرسائز چھوٹی کی ہے اس کے ایم سی کیوز ہم نے تو ہی کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اس کو اچھے سے پریپیر کرنا ہے اس کی ایکسرسائز کو اچھے سے آپ نے سٹڈی کرنا ہے اس کی املاہ کرنی ہے اور اس کی ایکسرسائز کمپلیٹلی آپ نے کرنی ہے یاد کرنی ہے تینکیو بچو